سب سویر پاکستان بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ایک دوسرے کی مدد کے منتظر ہوتے ہیں بہت ساری پریشانیوں اور تکالی سے دوچار ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کی ذرا سی مدد کر دی جائے تو ان کی زندگیاں سبر سکتی ہیں ان کی مشکلات کم ہو سکتی ہیں تو ہمیں کسی کو چھوٹی سی خوشی دے دینے سے بہت زیادہ تسلی ملتی ہے تو ہم کوشش یہی کرے کہ جو لوگ ہماری مدد کے منتظر ہیں ہماری امداد کے منتظر ہیں اور اگر ہم اتنی کیپیس رکھتے ہیں کہ اگر کسی کی مدد کر سکے اور ان کے لیے آسانی پیدا کر سکے تو ضرور کیجئے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ہمیں ان کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے جیسے کہ بیوہ عورتیں ہیں یتیم ہیں اس کے علاوہ مسافر ہیں جو لوگ محتاج ہیں فقیر ہیں مساکین ہیں ان سے ہمدردی رکھی جائے اور پھر ان کی مدد کی جائے جب ہمیں مدد کے جذبے کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالی ہمار ہمارے لیے آسانیہ پیدا کرے گا ہماری زندگی میں بہتری لے کر آئے گا اور ہماری وجہ سے اگر کسی کی زندگی میں بہتری آئے گی تو آپ ایک انر سیٹسفیکشن اور پیس محسوس کریں گے تو اپنا موٹیف برائی زندگی میں کہ جتنی بھی مدد آپ اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں کریں اور یہ جو صورتحال ہے کرونا پینڈیمک میں ویسے ہی لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں فینینشل کرنچ آ چکا ہے لوگوں کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہیں فاقے ہو رہے ہیں ڈھونڈے تلاش کریں کیا ہم کس کی مدد کر سکتے ہیں کس کو کیا پروائیڈ کر سکتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ مدد کرنے کی کوشش کریں اور اس پینڈیمک میں حکومت ڈاکٹرز اور فرنٹ لائنرز کا ساتھ دیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کریں اسی بات کے ساتھ شوکہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے جہاں ہم کرونا پینڈیمک کی بات کرتے ہیں تو ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی طرف بڑھیں گے اور ان سے جانیں گے کہ کرونا کے حوالے سے صورتحال کیا ہے اور کہاں تک پہنچی ہے تو جیسے کہ ڈبلو ایچو نے بھی کہا کہ لوگ ڈاؤن میں جلد نرمی کرنا نقصاندے ہو سکتا ہے اور مئی کا مہینہ آگے خطرناک ہے تو صورتحال کیا ہے لوگ ڈاؤن میں رلیف دینے کے بعد عوام کیا کر رہے ہیں بات کرتے ہیں فیصلہ باز سے ہماری نمائندہ شہناز محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کراچی سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے ہماری نمائندہ فیاض یونوس سب سے پہلے فیاض یونوس سندھ میں صورتحال بتائی گا کہ کیا اپ ڈیٹس ہیں کیسز کی تعداد میں ایک دم سے اضافہ ہو رہا ہے فگرز کیا ہیں دیکھیں بلکل کراچی میں تشویشنات صورتحال یہ ہے کہ اب کرونا وائرس کے جو کیسز ہیں تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں جس کے بعد جو ہے دوکٹرز نے ایک فریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ حکومت سندھ جو ہے لوگ ڈاؤن میں بزید سختی کرے اگر ہم بات کریں تو آج کراچی میں جو ہے لوگ ڈاؤن کا پتیسوہ روز ہے شہر برگ میں جو ہے جس طریقے سے شہری نکل رہے ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ کراچی میں جو ہے نرمی کے بعد جو ہے شہریوں نے جو ہے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دی ہے پڑی تعداد میں کراچی کے شہری جو ہے یہاں سے نکل رہے ہیں گاڑیوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ موٹر سائیکلوں پر سفر کر رہے ہیں نہ ہی کسی نے گلوز پہ رہے ہیں نہ ہی سرجیکل ماس کا استعمال کیا جا رہے ہیں اپنی منزلوں کی طرف جا رہے ہیں شہر کی چھوٹی بڑی مارکیٹیں کھولنے کے کچھ دکانوں کو اجازت دی گئی تھی جن دک دکانوں میں دکانیں کھولنے کی اجازت دی گئی تھی وہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیفٹی میجرمنٹس کا خیال نہیں رکھا جا رہا سوشل ڈسینسنگ کے بارے میں بار بار حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ دکانوں پر فاصلہ رکھ کر کھڑے ہوں لیکن دکان ان تمام تر چیزوں کو نظر انداز کر رہے ہیں نہ ہی دکانوں میں سینٹائیزر موجود ہیں دکانوں میں نشانات بھی نہیں لگائے ہوئے جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے بلکل قریب کھڑے ہو گزشتہ روز جو گنشن اقبال میں متاثرہ یوسیز تھی وہ بھی ہم نے دیکھا کہ پولیس کی جانب سے وہاں پر جو کنٹینرز لگائے گئے تھے وہ بھی ہٹا دیے گئے ہیں لیکن گزشتہ روز جو ڈاکٹر ازرا پیچھو ہیں انہوں نے بھی پریس کانفرنس میں یہی کہا ہے کہ سن میں جس طریقے سے کیسز بڑھیں لوگوں کو احتیاط کرنا ہوگا رمضان المبارک میں لوگ ڈاؤن میں سختی کی جا سکتی ہے کیونکہ جس طریقے سے لوگ احتیاطی تدابیر کو ن نظر انداز کر رہے ہیں اس سے خطرات پڑھتے جا رہے ہیں جی ٹھیک ہے فیاض ہمارے ساتھی موجود رہی گا شہناز محمود کی طرف بڑھتے ہیں فیصل آباد کی صورتحال جان لیتے ہیں تو شہناز بتائیے گا وہاں پر کس حد تک لوگ 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 ڈاؤن میں جو ریلیف ملا ہے کس طرح سے بیہیف کر رہے ہیں اور عمل درامت کر رہے ہیں ماس وغیرہ کا استعمال کر رہے ہیں یا نہیں جبی کوئی رمچہ کھمل کرونا مباہ کو لے کر فیصل آبادی عوام جو ہے نینہ مالوں کی جیسے مباہ بیٹھی ہیں اور یہ بیٹھی ہے پہلے دن سے اس مباہ کو زینی طور پر قبول نہیں کیا اور غیر سنجیدہ رویہ نظر آیا ہے پہلے لوگ ڈاؤن میں شکتیاں تھی تو خود شکتات ہمیں لوگ گولوں میں محدود نظر آئیتے لیکن جیسے ہی لوگ ڈاؤن لینینت ہوا ریلیف ملے تو فیصل آبادی عوام نے بھی اور دیکھا نہ تھا بس لوگوں سے باہی نکل آئے ہیں اس وقت فیصل آباد کی سرکتوں پر اگر آپ آکے دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسا لکھتا ہے کہ یہاں پہ مکمل طور پر جو ہے لوگ ڈاؤن ختم ہو چکا ہے کسی بھی قسم کی کوئی بھی اکیاتی تضابی برکل بھی نہیں اپنائی جاری ہے عوام ایسے لگ رہا ہے کہ پولیس کی کنٹرول تبھی بس آؤٹ اپ کنٹرول ہو چکی ہے سرکتوں پر نکلتے ہیں تو کسی بھی قسم کی کوئی بھی اکیاتی تضابی نہیں پنائی جاری ہے دبا اس واری پر بندی ہونے کے بعد جو دفعہ 144 کا نفاذ ہونے کے بعد جو جو ہمیں کچھ بھی کسی بھی قسم کا نفاذ نظر نہیں آرہا مرتبال پر پوری کی پوری فیملی بچی ہوئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ ان کے باتے ہوئی ہے گلافز اور ماسک بغیرہ کا بلکو استعمال ہی کیا گیا گلی محلے میں دکانیں کھلی ہیں پولیس والے آتے ہیں تو ان کے دوڑے لگ جاتی ہیں شٹر بند کر دیتے ہیں لیکن پولیس کے جانے کے پورن بات جو ہے دوبارہ سے شٹر اٹھا دیا جاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ شٹر بند میں اندر باہکوں کو ہے ٹھوٹ کیا جاتا ہے یہ تو کاروباری صورتحالہ گھروں کے اگر ہم بات کریں کہ عوام کو کہا گیا تھا کہ گھروں میں باتیں اور بچوں کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ ہر گھر سکول بھی بنا دیا گیا تھا لیکن اس کے باپ جود ہم نے دیکھتا ہے کہ پیسابادی عوام نے جو اس کو ایک تپری کا ذریعہ بنا دیا ہے پوری کی پوری فیملی جو دوسرے کے گھروں میں رہنے کے لیے جاری ہے لوگ عمل درامت نہیں کر رہے ہیں فیاض یہ بتائیے گا کہ اس سندھ میں اس وقت جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے اس کو انکریز کیا گیا ہے کتنے سورے ہیں یومیا دیکھیں اس سندھ میں کیپسٹری اب کافی زیادہ بڑھا دی گئی ہے اب جو ہے سیول ہسپتال کے ایسا یو ٹی اس کے ساتھ جہاہ خان لیاقت نیشنل اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انڈرس ہسپتال میں اب ٹیسٹو کی جو تعداد ہے اس کو کافی کافی زیادہ بڑھا دیا گیا ہے کیونکہ میں ایک میں صحت کی جانے سے کہا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے کراچی میں کیسز یومیا کے روزانہ کی بنیاد پر سینکروں کی تعداد میں پڑھنے ہیں اس وقت تمام تر جو ہسپتالز ہیں ان کو کٹس فرام کر دی گئی ہیں بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر آ رہے جو ہسپتال انتظامی اور ڈاکٹرز کا یہی کہنا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی یہاں پر ہسپتال میں آتے ہیں جن کو کورونا وائرس کا کچھ بھی نہیں ہوتا صرف وہ جو شک کی بنیاد پر ہسپتال آ جاتے ہیں جن کو ڈاکٹرز چیک کرنے کے بعد فوری طور پر گھر بھیج دیتے ہیں تمام تر افراد کے بارے میں ڈاکٹرز ہی کہتے ہیں کہ جب تک کورونا وائرس کی علامت آپ میں نہ آئے آپ محسوس نہ کریں اس سے پہلے ہسپتالوں کا رکھ نہ کریں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو کورونا وائرس کی علامت بھی نہیں ہوتی دکٹرز کے طرح سے بڑی ہدایات دی جا رہی ہیں لیکن لوگ اس پر عمل درامت نہیں کر رہے ہیں حکومت کی جانب سے بھی ایس اوپیز ڈیزائن کیے گئے لیکن اس کی بھی دھجیاں اڑا دی گئیں بہت شکریہ شہناز بیمود آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا فیازرس آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اپنا خیال رکھے گا تمام تر جو پریکو میجرز ہیں اس پر عمل درامت کرتے ہوئے رپورٹنگ کے لیے فیل میں جائیے کیونکہ آپ سب لوگ بہت زیادہ قیمتی ہیں اپنا خیال رکھے سو جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ کرونا کے حوالے سے جب لوگ ڈاؤن میں ریلیف ملا تو لوگ اس کو سیریس نہیں لے رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو میہ کا مہینہ ہے آگے رمضان المبارک بھی ہیں تو بہت زیادہ یہ تشویشناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے تو اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ جو ڈاکٹرز کا پینل موجود ہے ہم کا تعرف آپ سے کرواتے ہیں مجھے جوائن کر رہے ہیں ہمیں ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب جو کہ سیکریٹری جنرل پاکستان میڈیکل اسوسییشن ہے ویلکم تو در شو ڈاکٹر کیسر اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر فلک قادر صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں جو پرمنالجسٹ ہیں ویلکم فلک تو سب سے پہلے جو صورتحال ہے ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب کل آپ نے پریس کانفرنس بھی کی اور یہی بات کی گئی جو لوگ ڈاؤن میں ریلیف دیا گیا لیکن کیا پہلے یہ ریلیف دینے سے پہلے مشاورت نہیں ہوئی حکومت سے باتشیت نہیں ہوئی کیونکہ بارہا یہی کہا گیا حکومت کی جانب سے بھی اور فیڈرل بھی اس میں شامل ہے کہ ہم نے ڈاکٹر کے مشوروں پر عمل درامت کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے بہت شکریہ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ جو کل پریس کانفرنس کی گئی اور ہمارے تمام ڈاکٹر صرف سندھ کے نہیں پورے پاکستان کے ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ چونکہ بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں صورتحال کو اور یہ بھی کہا جا رہا ہے سب ایکسپ بھی کر رہے ہیں کہ ہم ڈاکٹرز جو ہیں پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے وہ فرنٹ لائنر ہیں تو جو اسپتال کے اندر جو آئیسولیشن میں جو کورنٹائن میں جو صورتحال ہے وہ انہی کو پتا ہے کسی اور کو نہیں پتا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو لوگ حکومت کے ساتھ ہیں جو ڈاکٹر ہیں یا مجھ نہیں معلوم کے ڈاکٹرز رکھے بھی ہیں کہ نہیں انہوں نے کسی سے مشورہ بھی کیا ہے کہ نہیں کیا ہے اور اگر کیا ہے تو یہ سچویشن کیوں ہے اور اگر انہوں نے ہو سکتا ہے انہوں نے بتایا ہو لیکن حکمران کی اپنی پرابلم ہے کہ وہ حکمران کو زیادہ تشویش اس بات کی ہے کہ اگر ہم نے لوگوں کو گھر پہ رکھا تو لوگ بھوکے مر جائیں گے تو بے شک لوگ بھوکے نہ مریں کرونا سے مر جائیں تاکہ ہماری حکومت بچی رہے شاید یہی وجہ ہو کہ لوگوں کو گھر سے نکال دیا جائے جو گراؤن ریالیٹی ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ بیماری حقیقت ہے لوگوں کو سمجھنا ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے جو کہ ہم دو تین ہفتے سے بتا رہے تھے کہ لوگ اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے ہیں لوگ اس کو کچھ اور سوچ رہے ہیں اور یقینا ہمارے یہاں غریب عوام بہت زیادہ پریشان ہے کہ ان کو گھر پہ بند کر دیا گیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ یہ منیج کریں کہ کرونا کو بھی آپ نے روکنا ہے اور لوگوں کو سپورٹ بھی کرنا ہے اچھا یہ ہو کیسے سکتا ہے کیونکہ ابھی جیسے آپ سے بات ہرتی ڈاکٹر کیسر تو میں چاہوں گی کہ ہم ادھر بھی آئیں کہ کیا حکومت کر سکتی ہے لیکن سب سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہے کرونا کچھ بھی نہیں ہے کرونا ایسی ڈر آئے ہوئے لوگوں کو تو مطلب یہ مزاج ہے ہماریاں اب اس کی سنگینی کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے یا پھر جب تک ہمارا کوئی قریبی رفقہ میں سے کوئی امبات نہیں ہوتی تب تک شاید ہم تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں ویٹ کر رہے ہیں اس چیز کا یہ کس حد تک خطرناک ہے ڈاکٹر فلا اور دوسری بات یہ ہے کہ ایمیونٹی کا بھی اس سے تعلق ہے گہرا تعلق ہے پر وہی بات کہیں گے کہ ہمیں نہیں پتا ہے یہ کیسے رسپانس کر رہا ہے اگر کنٹیز کو آپ دیکھیں تو ڈیتھ ریٹ کتنا ہائے اب پاکستان کے اندر بھی آئیستہ آئیستہ ہماری ڈیتھ ریٹ سے ہائے ہو رہا ہے اور دوسرا جو ہم نے اگر انیشیلی جب ہمارے کیسز پوزیٹیو ہونا شروع ہوئے تھے تب ہی ہمیں آپ کو نہیں پتا کہ کتنے کیسز پوزیٹیو ہیں ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ دیار پوزیٹیو سم ٹائم پیشنٹس جو ہوتے ہیں وہ ایسیمٹومیٹک ہوتے ہیں پر اگر یہ سنگینی اگر آپ یہ کہیں گے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے وہ یہ اس طرح لنگز پہ اٹیک کرتا ہے اور نمونیا کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور نمونیا جو ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ اے آر ڈی ایس میں تبدیل ہو جاتا ہے جو لنگز کی بہت بری آہ حالت ہو جاتی ہے جس میں ریسپریشن جو ہوتی ہے پیشنٹ کی وہ بہت آہ مشکل ہو جاتا ہے اس کو ساس لینا پھر ہمیں میکینیکل وینٹی لیٹر پر ڈالنا پڑتا ہے میکینیکل وینٹی لیٹر کے ثروب پھر ہم اسے آکسیجنیٹیٹ کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جب سب سے زیادہ جو ہمارا امپورٹ سسٹم ہے وہ ریسپریٹی سسٹم ہے اور جب ریسپریٹی سسٹم ڈیمیج ہوتا ہے تو سی اوٹو لیول یعنی کاربن ڈی اوکسائیٹ لیول بھی باڈی کے اندر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جب صحیح طریقے سے آپ کا جو ہے انہیلیشن نہیں ہوگی اوکسیجنیشن پر فیوجن نہیں ہوگی آرگن میں تو اے آرڈیس ہوگا اے آرڈیس کے بعد سیپٹک شاک ہوگا اور اس کی وجہ سے پیشن جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہ سب جو ہے صورتحال ہو سکتی ہے جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی اتنا خطرناک نہیں ہے یا اگر ہوگا تو ہم ایک دو دن میں ٹھیک ہو جائیں گے مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے اندر یہ سیمٹمز بھی ایون نہیں آتے ہلکا بھلکا فیور آیا ہے پر کچھ کے اندر یہ اتنا سیویر دیکھا گیا ہے کہ آڈیس نومونیا کے بعد ان کی ڈیتھ بھی واقع ہو گئی ہے بلکل ایسی تو یہ ایک انسین پنڈیمک ہے ڈاکٹر کیسر لوگ شاید ویڈ کر رہے ہیں کہ اب کچھ نظر آئے گا یا کچھ برا ہوگا تو جی جب ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ بھئی کورونا بھی کوئی چیز ہے دوسری طرف یہ ہے کہ اب ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں حکومت کہہ رہی ہے لوگ خود سے بھی احتیاط نہیں کر رہے کہ اگر آپ کو بھوک کا چیلنج ہے اگر آپ کو اجازت دے دی گئی ہے دکان کھول لیں میڈیکل سٹورز کھول لیں میڈیکل سٹورز پہ میں نے یہ حالت دیکھی ہے کہ لوگوں کا جمع غفیر ہے وہاں جو میڈیکل سٹورز پہ کھڑے ہوئے لوگ ان کے پاس بھی کوئی ماس نہیں ہے نہ وہ پہنے ہوئے نہ سینٹائزرز کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ہماری بھی کچھ کوتائیاں ہیں ہم ہر چیز حکومت کو اب کراچی میں جیسے کہ آپ کے ریپورٹرز نے بتایا کہ ایک نارمل زندگی لگ رہی ہے جیسے کہ ہمارے پاس پاکستان میں کرونا جیسی کوئی پرابلم ہے ہی نہیں تو ایوری بڈی is looking normal سب کام ہو رہا ہے کوئی ماس نہیں ہے کوئی چیز کوئی preventive measures adopt نہیں کیے جارہے ہیں which is very very dangerous اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں اور ہم نہیں کہہ رہے ہیں ہم صرف ڈاکٹرز نہیں کہہ رہے ہیں آپ کے ریپورٹرز نے WHO کا بھی ذکر کیا کہ وہ بھی ہمارے پاس اب تک lockdown ہوا ہی نہیں یہ صحیح طرح سے اگر جو شروع میں سندھ گورنمنٹ نے جو lockdown کیا تھا وہ بہت اچھا تھا جس میں سے cases رکے تھے لیکن اب تو انہوں نے بالکل چھوڑ دیا ہے تو یہ خطرہ ہے کہ میرے کے مہینے میں پہلے testing capacity بھی کم تھی اب testing capacity انکریز ہوئی reporting cases زیادہ ہو گئے اب آپ کے پاس درست ہے کہ کم از کم پانچ کروڑ جو بالغ لوگ ہیں ان میں سے ابھی تک کم از کم ایک لاکھ لوگوں کا تو انہوں نے ابھی تک ٹیسٹ کر پائے ہیں یہ تو جو جو چار کروڑ نینانوے لاکھ لوگوں کا تو ہوئی نہیں ہے اور اس میں جو ڈاکس صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ asymptomatic یعنی جن کو کوئی نہ نزلہ زکام نہ گلہ خراب ہوتا ہے نہ بخار ہوتا ہے اور وہ آدمی مارکٹ میں گھوم رہے اور وہ دس لوگوں کو لگا رہا ہے وہ دس لوگ اور بیس لوگوں کو لگاتے ہیں تو ہمیں یہ صرف سمجھنا ہے لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ خدارہ اپنی جان کو دیکھئے آپ خبریں دیکھئے صرف پاکستان کو نہ دیکھئے آپ ایران آپ امریکہ اور بہت سارے لوگوں کے رشدار امریکہ کے اندر اور یوکے کے اندر موجود ہوتے ہیں ان سے معلوم کر لیں کہ کیا ٹیلی ویشن غلط بتا رہا ہے کہ وہاں ہزاروں لوگ ایک دن میں ابھی لاسٹ چوبیس گھنٹہ گزرا ہے دھائی ہزار لوگ امریکہ میں مر گئے ہیں اسی طرح سے یوکے کے اندر ہے یہی حال اسپین میں اور دوسری جگہوں پہ ہے اٹلی کے اندر ہے بات ساری یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو یہ چیزیں کم اس کم سمجھنی پڑے گی جان ہے تو جہان ہے اگر آپ کے پاس آپ زندہ رہیں گے تو آپ سارے کاروبار کر سکیں گے آپ کو مینج کرنا ہے دیکھیں علاج کے اندر صرف دوہ دینا نہیں ہوتا ہے علاج کے اندر ڈاکٹر وہی اچھا ہوتا ہے جو اوورال ٹریٹمنٹ مینجمنٹ کرتا ہے یہ نہیں کہتا ہے یہ لیجئے جی جائیے آپ ڈاکٹر پوری بات بتاتا ہے کہ آپ کو اتنے دن ریسٹ کرنا ہے آپ کو یہ چیزیں نہیں کھانی ہیں یہ فلان کرنا ہے تو یہاں پر بھی لوگوں کو مینج کرنا پڑے گا اور میں بالکل یہ بات سمجھتا ہوں کہ ہر کام حکومت نہیں کر سکتی ہے اور عوام اگر نہیں چاہے گی تو حکومت جو ہے وہ اس کرونا کو نہیں ختم کر سکے گی سبی بات ہے کوئی آپ کو آکے زبردستی آپ کے گھر میں ماسک نہیں پینا سکتا آپ کے ہاتھ نہیں دھلوا سکتا آپ کے پریونٹیو میجرز کوئی ڈنڈے کے زور پر نہیں کروا سکتا اگر آپ دکانیں کھول رہے ہیں اگر آپ سبزی لینے کے لیے باہر جا رہے ہیں یا گھر میں دوبارہ واپس آ رہے ہیں تو آپ نے کس طرح سے چینج کرنا ہے خود کو کیونکہ ابھی WHO نے بھی کہا ہے کہ یہ وبا کوئی جلد ختم ہونے والی نہیں ہے تو اس ٹائم میں ہم نے کیسے اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے کیا کیا اب اپنی روٹین پریکٹسز کا حصہ بنا ہے بہت اچھا آپ کا سوال ہے دیکھیں اب ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کب تک چلے گا تو اس کے ساتھ ہمیں اپنی لائف موڈیفیکیشن کرنا ویری امپورٹیٹ لاؤکڈاؤن is not a solution مطلب اوویسی باتیں ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے اور ایک اور بات بتا جیلوں کہ لوگ بے شک ماس بھی پہن رہے ہیں گلاوز پہن بھی رہے ہیں پر ایک ان کے اندر پرابلم یہ ہے کہ وہ حجم میں جانے سے پرہیز نہیں کرے دیکھ رہے ہیں کہ دس لوگ جمع ہیں پھر بھی جا رہے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے اگر اتنا میڈیا بتا رہا ہے تین منس سے یہ بات اباب تری منس جب سے وہان میں آؤٹ بریک ویسٹ کے بعد سے ہم لوگ بار بار چک چک کے بول رہے ہیں کہ پلیز پوچھی کہ کیسے لائف موڈیفکیشن کرنی ہے دیکھیں اگر سٹوڈنٹس کی بات کریں سب سے زیادہ جو ابھی لاؤس ہو رہا ہے وہ ہمارے ایڈوکیشن سسٹم کا ہو رہا ہے جو جنیورسٹی لیول کے سٹوڈنٹس ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ آن لائن کلاسس لیں جو ان کی یونیورسٹی بھی اگر موڈیفکیشن ہو کے اور ساری کلاسس مطلب گوگل کلاس روم کے ذریعے جو چینج کیا گیا ہے اس کا فائدہ اٹھائیں اپنی ایڈوکیشن کو لوگ ڈاؤن میں انہینس کر سکتے ہیں دوسرا جو ہے آپ سانیٹائزر کا اچھے طریقے سے استعمال کریں سوشل ڈسٹینسنگ کریں آپ اگر شاپ کیپرز کی بات کر رہی ہیں تو ان کو ڈسپوزیبل گلفز کا استعمال کرنا چاہیے ماسک استعمال کرنا چاہیے اور اٹس ایک شاپ کیپر ہے اس کو خود کو ایڈوکیٹڈ ہوتے ہوئے دوسروں کو ایڈوکیٹڈ کرنا ہے کہ اگر آپ میری شاپ پر کھڑے ہوئے بھی تو پلیز تھوڑا تھوڑا پر ہماری امپلیمنٹیشن نہیں ہو پا رہی نہیں ہو پا رہی اچھا بہت دفعہ یہ بھی ہو رہا ہے دکٹر کیسر کہ جیسے کہ ابھی فلک نے بھی بات کی کہ میں روزانہ ہم یہ بات کریں کہ تین مہینے ہو گئے ہمیں بات کرتے میں جب روز یہاں پر بیٹھنے لگتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ آج بھی مجھے وہی بات کرنی ہے تو میں لوگوں کو روزانہ سمجھا رہی ہوں لیکن اکلے دن آنے کے لئے میری موٹیویشن کیا ہوتی ہے کہ جب میں یہاں سے واپس جاتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ ان کی سمجھ میں آج بھی نہیں آئی ہے تو پھر مجھے کل یہ ہی دوبارہ کرنا ہے اسلام واپس ہو سکتا ہے لوگ ڈاؤن میں یا کیا کریں اب دیکھ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کل یہی ریکویسٹ کی ہے حکومت سے بھی اور علماء سے بھی کہ یہ جو تراوی کے لیے اجازت دی گئی ہے یا جمعہ کے نماز کے لیے تو اس پہ سنجیدگی سے غور کیا جائے اور لوگوں کو کہا جائے کہ گھر پہ نماز پڑھیں ویسے لوگ مفتی مونی بررحمان صاحب بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ میں تو انہوں نے گھر پہ پڑھ رہے ہیں نماز اور ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں لیکن سب سے امپورٹن بات یہ کہ عوام کو یہ سمجھنا ہے میں آپ کے توسط سے خدارہ اس وقت ابھی آپ کو جس کی بات کر رہے ہیں کم از کم پانچ سے چھے فٹ کا فاصلہ رکھنا پڑے گا آپ کو کوشش کریں کہ آپ عبادت بھی کریں بیمار بھی نہ ہو گھر پریشان بھی نہ ہو آپ کا تو آپ کو چاہیے کہ گھر پہ عبادت کریں نماز پڑھیں تراوی بھی پڑھیں اور گھر پہ ہی افتار کریں کسی کے گھر بلانے پہ نہ جائیں اور اپنے گھر بھی اپنے نہ بھائی بہنوں کو یا اپنے شداروں کو نہ لگ حکومت بھوک اور دونوں سے کیسے نہیں مر سکتی اگر لوگ ڈاؤن سخت کر دیکھیں بات ساری یہ چیز بہت پہلے کرنی چاہیے تھی ابھی بھی کرنا پڑے گا کیونکہ 22 جنوری کو ہم نے پاکستان میڈیکل اسسوسیشن نے یہ بات متنبع کی تھی یہ بتایا تھا کہ تیاری کر لیں چھے لوگ چائنہ کے شہر وہان سٹی میں چھے لوگ انتقال کر گئے ہیں اور تین سو مریض ہیں تو یہ بیماری چونکہ ہمارا آنا جانا رہتا تیاری کرنی تھی کورنٹائن بنانا تھا آیسولیشن بنانا جو نہیں ہو پائے اور لوگوں کو یہ دیکھنا تھا کہ جب آپ لوگوں کو لوگوں کریں گے تو آپ لوگوں کو راشن پانی کی ضرورت پڑے گی جیسے کہ باہر کے ملک کر رہی ہے تو حکومت کو چاہیے تھا اور ابھی بھی چاہیے کہ آپ بہت آسانی سے دیکھیں آپ کے علاقے میں انجیوز کام کر رہی ہیں آپ جو بجلی کا بل دیتا ہے اس کو بھی پتا ہے کہاں کیا چیز ہیں یوسی ناظیم ہے یوسی کانسلرز ہے اس کے بعد پیش امام ہے مسجد کے ان سے آپ رابطہ کر کے ایک کام ہو سکتا ہے بلکل صحیح پروگرام کا وقت یہاں پر کیونکہ بریک کی طرف بڑھنا ہے بہت شکریہ ڈاکٹر کیسر آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر فلق آپ نے وقت دیا بریک کی طرف بریک کے بعد حاضر ہوں گے اپنے اگلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ رہیے